موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والا سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلا آلہی وآسابہی اجمعین ومن تبعہم بإحسان الہی ومدین اما بعد ناظرین خیر مقدم ہے آپ کا رحمت للعالمین سیرت اور فرامین کی روشنی میں ناظرین اس سے پہلے اپیسوڈ میں ہم نے آپ کو بتلایا تھا کہ بعض دشمنان اسلام نے اسلام کو بدنام کرنے کے لئے اسلامی حکومتوں کو بدنام کرنے کے لئے جزیعے کے مسئلے کو اتنا پیچیدہ بنا کر پیش کیا کہ لوگوں کو ایسا لگنے لگا کہ جزیعے کوئی ٹیکس نہیں بلکہ گالی ہے اور اسی سوچ کے پیدا ہو جانے کی وجہ سے جزیعے کے بارے میں اس قدر طول کلامی اور بکواس کی گئی اور کسی نے بھی اس بات کی زہمت نہیں اٹھائی کہ وہ دیکھ لے کہ اسلام اس بارے میں کہتا کیا ہے اس کے یہاں احکام کیا ہیں اسلامی حکومتوں نے اس سلسلے میں قوانین بنائے کیا تھے اور جزیعہ جن لوگوں سے وصول کیا جاتا تھا وہ کون لوگ تھے حد تو یہ ہے کہ پڑھے لکھے وہ لوگ جنہوں نے ان موضوعات پر کتابیں لکھی اسلامی دور حکمرانی پر جنہوں نے کئی کئی جلدوں میں کتابیں تصنیف کی وہ اس بات کا اطراف کرتے ہیں کہ یہودیوں کی حالت عیسائیوں کی حالت مسلم دور حکمرانی میں بہت اچھی تھی بیزنٹینیوں رومانیوں اور دوسرے لوگوں کے دور حکمرانی کے مقابلے میں بلکہ تاریخ کا ہم جب متعلق کرتے ہیں تو ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ بعض علاقوں میں خود عیسائیوں نے یہودیوں نے مسلمانوں کے ساتھ مل کر ان علاقوں پر دوسرے لوگوں کے حملوں کو ناکام کیا مسلمانوں کے شانہ بشانہ ہو کر انہوں نے جنگیں لڑی کس لیے اس لیے کہ وہ اسلامی حکومت کی طرز حکومت کو پسند کرتے تھے اتنا ہی نہیں ان کے دور حکومت میں رہتے ہوئے ان کو کوئی پریشانی نہیں تھی اور انہوں نے وہ دور دیکھا تھا جب دوسرے لوگ ان پر حکمرانی کرتے تھے ان پر ظلم و زیادتی بھی ہوتی تھی ان کے ساتھ برا سلوک بھی ہوتا تھا ٹیکس بھی بیجا وصول کیے جاتے تھے اور اس کے وصول کرنے میں جتنی سختیاں اور عذیتیں تکلیفیں دی جاتی تھی وہ انتہائی درجہ ناگفتہ بیہ تھا اس کے مقابلے میں اسلامی حکومت میں سارے لوگوں کو عزت و سمان ملا ہوا تھا کسی سے زور دبردستی نہیں ہوتی تھی کسی علاقے میں فساد نہیں ہوتا تھا کسی علاقے میں مسلمانوں اور غیر مسلموں میں آویدش نہیں ہوتی تھی اور وہ لوگ کھلے طور پر تمام طرح کی تجارتیں کرنے میں آزاد تھے مسلمانوں نے ان کی تجارتوں پر کوئی پابندی نہیں لگائی ان کے کاروبار پر پابندی نہیں لگائی وہ جو کھیتی باری کرتے تھے اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی اور اس کے مقابلے میں ان کو اس بات کی گارنٹی دی آپ کو کوئی ستائے گا نہیں آپ پر کوئی اتیعچار نہیں کرے گا آپ کا مال لوٹا نہیں جائے گا کوئی ظالم کوئی دادا آپ کے مال پر دسترازی نہیں کرے گا اور باہر کے حملوں سے اندر کے حملوں سے تمام طرح کی اشانتی سے ہم آپ کی رکشہ کریں گے اس کے مقابلے میں اگر سال میں ایک بار اور وہ بھی صرف ان لوگوں سے جو لڑنے کے قابل لوگ ہیں ایک دینار اگر وصول کر لیا انہوں نے تو اس پر اس قدر ہنگامہ اس قدر غلط فہمیاں اور اس قدر شور شرابہ آخر یہ کیا ہے جبکہ آج ہم جن ملکوں میں بھی رہ رہے ہیں ان ملکوں میں اگر دیکھا جائے اور گہرائی سے جائزہ لیا جائے تو ساٹھ ستر فیصد سے زائد ہم جو مال کماتے ہیں الگ الگ ٹیکسوں کے نام پر حکومت ستر فیصد ہم سے ہمارا مال لے لیتی ہے مشکل سے ہمارے پاس تیس فیصد بچتا ہے اور اس کے لئے بھی کتنے خطرے اور کتنی زلتیں ہمارے ساتھ لگی رہتی ہیں اور اس پر کوئی زبان نہیں کھولتا کوئی ایک لفظ نہیں بولتا اور اسلامی دور حکومت میں سال بھر میں صرف ایک دینار وہ بھی صرف مقاتلین سے ان لوگوں سے جو لڑنے کے اہل ہیں ہتیار اٹھا سکتے ہیں اس سے زیادہ بینصافی اور ظلم اور کیا ہو سکتا ہے کہ حقیقت کو افسانہ کر دیا جائے اور افسانے کو حقیقت میں بدل دیا جائے ظلم ظلم نام انصاف رکھ دیا جائے اور انصاف کا نام ظلم رکھ دیا جائے مسلمانوں کی رواداری مسلمانوں کی خوش اخلاقی ان کے اخلاق کی کردار کی بلندی کو ہم سراسر بدنام کریں اور ان لوگوں کے مقابلے میں بدنام کریں جن کے اخلاق ہے ہی نہیں کتنا بڑا ظلم ہے ایک مستشریف ڈریپر کے نام سے اپنی کتاب المنازع بین العلم والدین اس کتاب میں لکھتا ہے ان المسلمین ما کانو یتقاضون من مقهوریهم الا شیئن زیلن من المال لا یقارن بمکان تتقاضا منهم حکوماتهم الوطنی کیا مطلب ہوا مسلمانوں نے اپنے دور حکومت میں اپنے ماتحتوں سے بہت ہی معمولی انداز اور معمولی قسم کا مال طلب کیا یعنی جزیہ جس کی کوئی حیثیت نہیں اس ٹیکس کے مقابلے میں جو ان کی دینی اور وطنی حکومتیں ان سے وصول کرتی تھی یہ کسی مسلمان کی شہادت نہیں ہے یہ کسی مسلمان کا بیان نہیں ہے یہ کوئی فقیع عالم مفسر نہیں کہہ رہا ہے ریپر بہت ہی مشہور عیسائی مستشرق ہے اور وہ اسلامی حکومتوں پر تفسرہ کرتے ہوئے ٹیکس کے زمن میں یہ بات نکل کر رہا ہے اسی طرح ایک اور مستشرق مونتس کو مشہور مستشرق ہے اور اس کی کتاب روح شرائع کے نام سے عربی میں ترجمہ کی گئی ہے وہ لکھتا ہے اس میں ان هذه الاتاوات المفروضة كانت سببا لهذه سهولة العربی التي سادفها المسلمون فی فتوحاتهم فالشعوب رات بدل ان تخضى لسلسلت لا تنتہی من المغارم التي تخیلها حرص الاباترہ ان تخضى لأداء جزیت خفیفة يمکن توفیتها بسهولة وَتَسَلُّمَهَا بِسَهُولَةٍ كَذَلِكَ مسلمانوں نے اپنی حکومت میں رہنے والے زمیوں اور غیر مسلموں پر جو ٹیکس لگائے وہ اتنے آسان اور تاجب انگیز تھے کہ وہاں کے رہنے والے غیر مسلموں نے ان ٹیکسوں کے مقابلے میں جو اس سے پہلے اپنے قومی اور دینی حکومتوں کو ادا کرتے تھے اس کے مقابلے میں ان ٹیکسوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی کیونکہ اس سے پہلی حکومتیں ان سے طرح طرح کے نام لگا کا ٹیکس وصول کیا کرتی تھی لیکن مسلمانوں نے ان سے نہایت آسان ٹیکس اور وہ بھی سال میں ایک بار اور وہ بھی ادا کرنے کا اس کا طریقہ نہایت آسان کہ ان لوگوں کو لگا کہ اس سے اچھی حکومت تو کوئی ہو نہیں سکتے ناظرین جو آدمی ٹیکس دینے سے آجز آ جائے ٹیکس نہ دے سکے حالانکہ ٹیکس ہے کتنا ایک دینار وہ بھی پوری سال میں وہ بھی کسی اور چیز پر نہیں کاروبار ہے تجارت ہے مویشی ہے کھیتی باڑی ہے کسی چیز پر نہیں ہے صرف ایک دینار ٹیکس ہے اور اس کے دینے سے بھی کوئی آدمی کسی وجہ سے آجز ہو جائے اس کا کاروبار نہیں چل رہا ہے یا کوئی اور پریشانی اس کو لاحق ہو گئی فَإِنَّ الْفُقْحَ أَسْقَتُ أَنْهُ تو فقہ کرام نے اس بات کا فتوہ دیا عمراء و سلاتین کو یہ بتلایا کہ اگر کوئی ٹیکس دینے سے آجز آ جائے تو اس سے زور دبردستی سے آپ ٹیکس وصول نہیں کر سکتے عبن القیم رحمت اللہ فرماتے ہے اگر کوئی ادا کرنے سے آجز ہو جائے ٹیکس ادا نہ کر سکے تو ٹیکس ہی ساقط ہو جائے گا حکومت اسلامی کو سلطان وقت کو اس سے ٹیکس وصول کرنے کا اختیار ہی نہیں رہ جائے گا یہ تب علماء اسلام نے فرمایا تھا جب ٹیکس وصول کرنے کے لیے غریب کسانوں کی غریب انسانوں کی ظالم حکمرہ کھالیں کھچوایا کرتے تھے اور ان کو جانوروں سے زیادہ زلیل کر کے مارا پیٹا کرتے تھے ان کو زلیل کرتے ان کی بہو بیٹیوں کو بے عزت و بے عبرو کرتے تھے تب علماء اسلام نے یہ حکم صادر فرمایا تھا کہ اگر کوئی آجز آجائے مان لیجئے کسی علاقے میں ایک کسان ہے اس کا سارا کچھ دار و مدار کھیتی کے اچھی فصل پر ہے لیکن اتفاق کی بات کہ اس سال بارش نہیں ہوئی تو اس کی اکھیتی ہوئی نہیں وہ اپنا گزارہ ہی جیسے تیسے بھوکے رہ کر کچھ کھا کر کر رہا ہے تو حکومت کو ٹیکس کہاں سے دے اسی طرح اگر بارش نہیں ہوئی لیکن بارش اتنی ہوئی کہ ساری فصل کھڑی ہوئی تباہ ہو گئی تب کیا بادشاہ کو یہ حق ہے کہ وہ زبردستی اس سے ٹیکس وصول کرے ٹیکس چاہیے جیسے اور ظالم حکمرہ کرتے تھے فقہ اسلام نے سلاتین کو یہ فتوہ دیا کہ اگر کوئی آجز آجائے کوئی کسان رائیت کا کوئی آدمی کوئی آسامی اور لگے کہ ہاں واقعی اس کا عذر معقول ہے تو حکومت کو اس سے ٹیکس وصول کرنے کا یا اس کا مطالبہ کرنا ہی جائز نہیں حضرت خالد ابن الولید نے عراق کے بعض علاقوں کے ذمہداروں کے نام خط لکھا اور اس میں فرمایا اگر ہم تمہاری حفاظت کر سکیں تمہیں ظالموں کے ظلم سے بچا سکیں لوٹیروں کی لوٹ سے بچا سکیں دوسری حکومتوں کے حملوں سے اگر ہم تمہیں بچا سکیں تو ہم تم سے مطالبہ کرتے ہیں جزیہ کہ تم ہمیں جزیہ دو اور اگر ہم اس چیز میں ناکام ہو جائیں لوٹیروں کی لوٹ سے چوروں کی چوری سے پڑوسی بادشاہوں کے حملوں سے اگر ہم تمہاری حفاظت نہ کر سکیں تو ہم تم سے جزیہ کا مطالبہ نہیں کریں گے اس سے زیادہ انصاف پر مبنی کوئی حکم ہو سکتا ہے اور یہ سارے احکام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتلائے اور ان کو تربیت دی کہ حکومت کس انداز سے آپ کریں گے اپنے ماتحتوں پر زندگی عجیرن کر دینا زور زبردستی سے ان سے ٹیکس وصول کرنا اس کے لئے ان کو بے عزت کرنا بے عبرو کرنا یا ان کی بہو بیٹیوں کی عزت لوٹنا اسلام میں صرف منع ہی نہیں ناجائز ہے حرام ہے اور اس کی کوئی سبیل نہیں ہے اس کے مقابلے میں اگر ہم دیگر عدیان کو دیکھیں دیگر بادشاہوں کو دیکھیں جتنے بھی بڑے بڑے امپائر گزرے ہیں پیسر کے ہوں اسرا کے ہوں رومن ہوں ان تمام کے یہاں ٹیکس کی وصولی میں جس قدر زیادتی ظلم نائنصافی اور ابتری تھی اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے کس طرح سے ایک عام آدمی کو ایک کسان کو ایک رعیت کو ایک آسامی کو کس طرح ذلت و خواری کے ساتھ ٹیکس وصول کے مراحل سے گزرنا پڑتا تھا اور کس طرح وہ ٹیکس دیتا تھا اس کی داستانیں اگر آپ پڑھیں گے اس لیکن لیکن آپ دیکھیں یہ حکومتیں جو اسلامی کہلاتی تھیں یہ حکومتیں جو فقہ کرام کے علماء عظام کے بیان کیے ہوئے فرامین متعین کیے ہوئے اصول کے مطابق اپنی حکومتیں شلاتی تھی اس میں کسی بادشاہ کو کسی خلیفہ کو کسی امیر اور کسی سلطان کو اس بات کی اجازت نہیں دی گئی کہ وہ کسی غریب کسان پر اگر اس کے پاس ٹیکس دینے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے تو اس سے ٹیکس وصول کریں پھر ٹیکس ان لوگوں سے لیا گیا صرف جو ٹیکس دینے کی صلاحیت رکھتے تھے آقل ہیں بالغ ہیں صحت مند ہیں ہتھیار اٹھا سکتے ہیں اور لڑ سکتے ہیں باقی عورتوں سے ضعیف وں سے کمزور وں سے بیمار وں سے یہاں تک کہ عبادت خانوں میں موجود ربی ہوں رہبان ہوں یا راہب ہوں یا کسی اور مذہب کے ہوں ان کا کوئی اور نام رکھا جاتا ہو اسلام نے کبھی ان سے ٹیکس دینے کا مطالبہ نہیں کیا جبکہ مسلمانوں سے اس کے مقابلے میں کئی گناہ زیادہ ٹیکس لیا جاتا تھا تو اب ایسی صورت میں اسلام اور اسلامی حکومتوں کو بدنام کرنا کیا یہ قرین انصاف ہے یا سراسر شرارت ہے دھوک بازی ہے مغالطہ دہی ہے تعصب ہے بے انصافی ہے بے انصافی معمولی نہیں ہے بڑے بڑے مجرموں کو کچھ نہ کہا جائے اور چھوٹے جرم کو جس کو جرم بھی نہ مانا جائے اس کو بڑھا کر تیر بات نہ انصافی کی ہے ظلم و زیادتی کی ہے بلکہ اس لائق ہے کہ جو لوگ ایسی حرکت کر رہے ہیں انہیں چلوب ہر پانی میں ٹوب مرنا چاہیے آخر انصاف اور عدل بھی دنیا میں کوئی چیز ہے اس کے اصولوں کو اگر ہم نہ اپنائیں اور خالی شور مچاتے رہیں تو آخر اس کو سوائے بے شرمی کے اور کیا کہا جا سکتا ناظرین پھر ملتے ہیں آپ سے اگلے اپیسوڈ میں تب تک کے لیے دیجئے اجازت اور رکھنی اپنا خیال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ